السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان ووجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسیلی عمری وحلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدنی و علماء آمین حاضر قاتل کے مسائل کے بارے میں ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر سیمنٹی ٹو جس میں ہم اوٹھوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اس کے بارے میں احدیث ہم جانیں گے کہ اس میں احدیث میں کیا اپتہ ہے جا رہا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہینے بہرین کا حاکم میں مقرر کیا اور ان کو یہ حکامات لکھ کر دیئے یہ وہ زکاة ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کی اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا پاس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکاة مانگی جائے وہ ادا کریں اور جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہر جیس نہ دیں چوبیس اوٹھوں میں سے یا اس ان میں سے کام یا ہر پانچ میں ایک بکری دینی ہوگی جو پیچھے ہم نے مین لائن پڑی تھی یہ سوٹایا ہے اس میں چار اوٹھوں پر نہیں ہے لیکن پانچ سٹارٹ ہوگی اور پانچ اوٹھوں پر ایک بکری ہے جب پچاس اوٹھوں ہو جائیں تو پینتیس اوٹھوں تک تو ان میں ایک برس کی اوٹھنی دینی ہوگی ہے جب چھتالیس اوٹھوں ہو جائیں تو پنتالیس تک پنتالیس تک تو ان میں دو برس کی اوٹھنی دینی ہوگی جب چھالیس اوٹھوں ہو جائیں دیکھیں ہم وہ کتنے ترطیب سے اور بتایا جا رہا ہے کلیر پھر بھی کچھ لوگ ہیلا بازی کرنے کرنے اسے باز نہیں آتے جب چھالیس اوٹھوں ہو جائیں تو ساٹھ اونٹوں تک ان میں تین برس کی اونٹنی ہفتی جفتی کے لائق دینا ہوگی جب اکسٹھ اونٹ ہو جائیں تو پچھتر اونٹوں تک تو ان میں چار برس کی اونٹنی دینا ہوگی جب چھہتر اونٹ ہو جائیں تو نوے اونٹوں تک تو ان میں چھہتر چھہتر ہاں تو ان میں دو برس کی دو اونٹنیاں دینا ہوں گی جب اکانوے اونٹ ہو جائے تو ایک سو بیس مطلب اکانوے سے ایک سو بیس اونٹوں دکھ تو ان میں تن تین برس کی دو اونٹنیاں جفتی کے قابل دینا ہونگی جب ایک سو بھئس اونٹوں سے زیادہ ہو جائے تو ہر چالیس اونٹ میں دو برس کی اونٹنی اور ہر پچاس میں تین برس کی اونٹنی دینا ہوگی اور جس کے پاس چار سے کم اونٹوں تو ان پر سکاٹ نہیں ہے ملک اپنے خوشی سے کچھ دے جب پانچ ہو جائے تو ایک بکری دینا ہوگی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چاروں اٹھائیں تو آپ کے زکاة فارس نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنے خوشی سے دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پانچ ہے تو آپ نے ایک بکری لازمی دینا ہے ایک بکری دینا ہوگی تو آپ ایک سو بی سے زیادہ ہو جائیں اور اس سے پھر آگے آگے بڑھتی جائیں گی تو مقدار بھی بتائی جا رہی ہے اور جب جنگل میں چھڑنے والی بکری 400 اٹھائینت 20 بکری بکری ستھائے لیکن آپ کو زیادہ جائیں جب ان کو ایک بکری ہو جائیں جب ان کو بکری بکری بڑھا کرو ہیں جب ان کو بکرے ہو جائیں تو ہر سیکڑے کے پیچھے ایک بکری دینا ہوگی جب کسی شخص کی چرانے والی بکریاں چالی سے کم ہو تو ان پر زکاعت نہیں ہے مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے چاندی میں بھی چالیس میں حصہ تک زکاعت دینا ہوگا بشرتیاں دو سو درم یا اس سے زیادہ چاندی ہو لیکن اگر ایک سو نوے درم یا ایک سو نینانوے برابر چاندی ہو تو چاندی ہو تو زکاعت نہ ہوگی مطلب آپ اس میں سیمپل ساڑھے باون تولے سوری ازامنے پیچھے پڑھا تھا لیکن اگر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے ساڑھے باون جو ہے نا آپ نے اس پہ دینے ہیں چاندی دینے ہیں ساڑھے ساپ تولے پہ آپ نے سونے پہ زکاعت دینے ہیں اچھا جی آپ بکریوں کے بطارے ہیں مقدار چالی سے کم بکریوں پر زکاعت نہیں ہے چالی سے لے کا چالی سے کم بکریوں لیکن چالی سے لے کا ایک سو بیس بکریوں تک تو ایک بکری زکاعت ہے ایک سو اکیس سے لے کا دو سو تک دو بکریوں زکاعت ہے دو سو ایک سے لے کا تین سو تک تین بکریوں زکاعت ہے تین سو سے زیادہ ہو تو ہر سو بکری پر ایک بکری زکاعت ہے ٹھیک ہے؟ تین سو ہے نا تو آپ نے سو کے حساب سے سو کی ایک بکری ہے تو آپ نے ایک نہیں ہے نصاب سے کام مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص زکاعت ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اب زیر سونا اور چاندی پر کونٹی بتائی ہے کہ نہیں دینی ہے آپ نے اس میں یہ نہیں کہا کہ اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں بکریوں میں کہ آپ اگر چاہے تو کر سکتے ہیں بکریوں اور بیڑوں کا نصاب اور شرع زکاعت ایک ہی ہے ہاں بکریوں اور بیروں بیرے میں کسی کسی ہوتی ہیں تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کی شرح زکاة ایک یہ کچھ لوگ ہیں جی یہ تو بکریوں کے کونٹی بتائی گی اتنی ہوتے اتنی زکاة دینیا تو اس میں بیروں کا تو نہیں بتایا اس لیے وضاحت میں یہ چیز کے لیے رکارتی ہے اگے ہے تیس سے کم گائے پر زکاة نہیں ہے تیس گائے پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی زکاة عطا کرنی چاہیے چالیس گاؤں پر دو سال کا بچڑا یا بچڑی زکاة ہے اچھا ہمارے ذہن میں ان چیزوں پر ہے ہی نہیں ہے زکاة صرف زکاة کس پر ہم سمجھتے تھے سونا اور چاندی پر یہ دیکھیں ہر چیز پر زکاة ہے آگے آگے ہم ڈیٹیلیں پڑھیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس گاؤں میں سے ایک سال کا بچڑا یا بچڑی چالیس گاؤں میں سے دو سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو زکاة ہے اسے تلمزی نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے ساٹھ گاؤں پر دو بچڑے یا دو بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہو زکاة عطا کرنی چاہیے جزاکم اللہ حیرم کسیرہ ہم نے پہلے اونٹوں کی کونٹی پڑھے آج پھر ہم نے بکریوں کی اور بھیڑوں کی پھر آپ گائے کیا گائے کیا ہم نیکسٹ جو آگے پڑھیں گے ہم کافی لمبی ویڈیو ہوگی ہے انشاءاللہ کال میں آپ سے اس کی حدیث شیئر کروں گی سبحانہ ربی کا ربی لزاتی امہ یاسفون والسلام علی المرسانین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ